گائز ابھی میں نے رکھ دیا ایک اور ڈائنسور لیٹس سیکھ گائز کہ یہ جائنٹ مینٹس کو مار پاتا کی نہیں ویسے گائز اس موٹے کے اندر بڑی زیادہ طاقت ہوتی ہے مطلب اس ڈائنسور کے اندر اتنی طاقت ہوتی گائز جائنٹ مینٹس کو اٹھا اٹھا کے پھینک سکے اور گائز دیکھو یہ اٹھا بھی رہا ہے اس کو اے ریب بھے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کون جی تے کا گائز مجھے تو یہاں پر لگتا ہے کہ جائنٹ مینٹس جید جائے گا کیوں کہ یار Она جائنٹ مینٹس نے اتنے بڑے بڑے ڈائنسورز کو مارا ہے جائنٹ مینٹس نے پورے کے پورے میمز کو مار دیا پورے کے پیورے ہیمنز کو مار دیا تو اکیلا ڈائنسور میں رکھا دیں جائنٹ مینٹس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا ابھی تو ایسٹریزینسوریس بھی رکھنا ہے برچیسوروس سٹی ریکس، سپائنوسورس، ایلوسورس اور گائز بعد میں ہم رکھیں گورت جائنٹ اور گورت جائنٹ اس کو جس طرح مارے گا نا وہ دیکھنے میں بہت مزا آئے گا انیوی گائز یہ ڈینوسورٹ مارا گیا اب ہم نے گائن رکھ دیا ہے تھری زینوسورس اور گائز ٹیکنیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھری زینوسورس مارا جائے گا کیونکہ گائز یہاں پر تھری زینوسورس کے بہت بری عادت ہے وہ یہ کہ گائز یہ دوسرے دشمن کے اندر گھو جاتا اور بھائی ساپ بھائی تھری زینوسورس نے ناکھن گسات اس کے موں کے اندر می گوڑ جائز یہ بہت زیادہ ہوپی مارا تھری زینوسورس لیکن یہاں پر میرے خیال ہے تھری زینوسورس مارا جائے گا ہیں بھائی اسی مال کو یہاں پر تھری زینوسورس مارا جائے گا دشمن کے بہت قریب جا کر مارو اس کو کیا پتا کیا جتنا جائے یہاں پر جیانٹ مسروں کو بھی جائنٹ مینٹر سے مارا ٹرینغرس پر بھی انہوں میں جاتا پر آمرے لاس ہو گا اب گائز میں نے رکھ دیا براچیوسورس VSمنٹس اور گائز یہاں پر میں براچیوسورس کی ٹیم ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جائز براچیوسورس کو نہیں چوڑنے والا اوکہ تو گائز لیٹس گو لڑائی اسٹارٹ ہو چکی ہے منٹس بھی مار رہا ہے اور براچیوسورس بھی مار رہا ہے لیکن یار گائز منٹس کے سارے کے سارے اٹیکس لگ رہے ہیں براچیوسورس کے بھی سارے کے سارے اٹیکس منٹس کو لگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے گائز برابری کا ٹکر لیٹس ہی گائز کے یار منٹرز اور براچیو سورس کے بیچ میں سے کون جیتا ہے تم لوگ گائز گیس بھی کہ سکتے ہیں ساتھ میں اور گائز تم لوگ کمنٹ کریں بتانا میں تو گائز یہاں پہ براچیو سورس کی ٹی بیار ہے گائز براچیو سورس کی ہیلتھ کم ہو چکے اس لئے گائز وہ اپنے سر سے بھی مار رہا ہے مجھے بھی براچیو سورس پر پورا پورا یقین ہے براچیو سورس نہیں چھوڑے گا براچیو سورس اس منٹرز کو نہیں چھوڑنے والا ویسے گائز نو ڈاؤڈ منٹرز بہت زیادہ سٹوگل ہے کہ اتنے بڑے ڈائنسور کی ہائٹ کے کمپیریزن میں گائز کتنا ساتھ اونچا تھا منٹرز اینیوی گائز یہاں پر منٹرز مارا جا چکا ہے اپ گائز یہاں پر میں رکھ دیا چھوڑا تھا ڈائنسور لیٹس ہی گائز کہ یہی منٹرز کے سامنے کیا کرتا ہے ویسے گائز اس کا تو میرا خیادر کوئی آرے گائز یہ تو پیچھے کی طرف سے اٹیک کر رہے رہے بھائی تو کیا کر رہے ارہ آمان بھائی تو پیچھے کی طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے رہے گائز تو کتنا سمارٹ ہے لیکن یاد بچارہ پکڑا جائے گا ایک دفعہ تو مارا جائے گا بھی تو گائز نہیں پکڑا گیا تم لوگ دیکھوا اس نے ٹانگو پکڑ لیا اس کی بھائی صاحب گائز جائنٹ منٹرز کا سائز کتنا تھا تا بڑا آرے گائز اٹھا کے پھینک دیا بچارے کو یہ مارا جا چکا ہے اوکر تو گائز یہاں پر میں تین ڈائنونکس رکھ دیئے لیٹس ہی کہا ہے کہ تین ڈائنونکس کیا کرتا ہے گائز اگر ان لوگوں نے منٹرز کے ان بڑے بڑے ہاتھوں کے بیچ میں آگے تو گائز مارے جائے گا رہے گائز پکڑا گیا یہ بھی مارا گیا اور گائز اگر یہ بھی پکڑ آ رہے گائز پکڑا گیا یہ بھی مارا گیا گائز یہ چھوٹے والے ڈائنونکس کو پکڑ کے دبا کر مارتا ہے گائز یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے کلائرو فوسورس اور اس کے بعد گائز ریڈ والے کا نام ہے کانوٹورس لیٹس ہی گائز کہ یہ دونوں کے دونوں ڈائنسوس مل کے اس کو مار پاتے کی نہیں اب گائز یار یہاں پر منٹرز کے ساتھ ہم نے تھوڑا تا غلط کر دیا آرہے بھائی صاحب گائز یار اس کو پکڑ کے مار دیا مطلب گائز ایک ہی جھٹکے میں یہ مار دیتا گائز ارے ارمان بھائی جو چھوٹا سائز میں ہوتا ہے نا اس کو تو ارمان بھائی ایک ہٹکے میں مارتا ہے لیکن ارمان بھائی جو بڑا سائز ہوتا ہے اس کو مارنے میں اس کو تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے بڑے والے کو یہ پکڑ کے دبا دا نہیں ہے چھوٹے والے کو تو گائز یہ پکڑ کے اپنے ناکھنوں کے بیچ میں دبا دیتا گائز تم لوگ دیکھو کتنے زیادہ خطرناک ہیں اس کے ہاتھ اور یہاں پر دونوں کے دونوں مارے جا چکے ہیں ابھی ہم نے رکھ دیا ہے ایلوسورس لیٹسی گائز کہ ایلوسورس کیا کرتا اس کے بعد ہم نے رکھنا ہے سپائنوسورس پھر ہم رکھیں گے ٹی ریکس لیٹسی گائز یہاں پہ ایلوسورس کیا کرتا ہے فیسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایلوسورس مار جائے گا لیکن سپائنوسورس میں بھی گائز اس منٹس کو مار دیکھوں کہ عیل سپائنوسورس کا مو اتنا بڑا کھولتا ہے نا بائی صاحب وہ پکڑ کے ہڈیاں ٹوڑنے کی کوشش کرتا ہے سپائنوسورس اور گائز تم لوگ دیکھو یہاں پہ ایلوسورس کی ٹانگ پکڑ کے ٹونڑنے کی کوشش کر رہے لیکن گائز اس کی ٹانگ کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اور گائز دیکھو یار یہاں پہ الوسورس مارا گیا تیکنیکلی گائز ابھی میں سپائنوسورس کی ٹیم میں ہوں ارے ہاں یار امر بھے میں بھی سپائنوسورس کی ٹیم میں ہوں گائز تم لوگ دیکھنا کتنا بڑا موں کلتا رہے بھائی صاحب گائز سپائنوسورس کی ٹانگ پکڑ لیے اور اتنی پتلی ٹانگ کو تو گائز سپائنوسورس ٹوڑ کے ہی رہے گا اوکے تو گائز کے ہاتھ کو پکڑ لیے سپائنوسورس نے بہت بڑی گلتی کر دی گا اس کے ہاتھ کو پکڑنا ریبر پہ جائے لیکن اس کا آگر ہاتھ ٹوڑ کے تو یار امر بھے سپائنوسورس کو کون ہرائے گا گائز یار یہاں پر منٹس تو بھائی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو چکے اور منٹس اور سپائنوسورس دونوں کی ہیلتھ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اس کے بعد بھی گائز میں کہوں گا کہ یہاں پر سپائنوسورس ہی جیتے گا منٹس کے مقابلے میں اور گائز ایسے ہوا اسپائنوسورس نے مار دیا آپ رکھتے ہیں گائز ٹی ریکس لیٹس سیگ گائز ٹی ریکس کو گا سارا کے سارا جو اینیمل ہے یعنی دو دشمن ہے وہ چیر پھٹ جائے لیکن یار یہاں پر منٹس بیہار ماننے کی کوشش میں نہیں ہے لیکن یار یہاں پر منٹس مارا جا چکا ہے اور ٹی ریکس یہاں پر جیت چکا ہے ہیلتھ بار آن کر کے دیکھیں گائی تی ریکس کی اتنی ہیلتھ گئی لیکن منٹس کی ساری ہیلتھ جلی گئی کہا یہاں پر میں انفرنس کو بھی ٹرائے کرنا چاہتا ہوں اس منٹس کے سامنے مجھے پتا ہے گائی کوزا روک شاید اس کو ماتے لیکن گائی سکرچ اس کو پکا مارے گا آرے گائی اس نے پکڑ لیا میرے خیال سے اس کے سر دے کو کیسے کاٹ رہا ہے بائی مطلب بوکھا کہیں گا آرے پکڑا گائی اس کا سر اور گائی یہاں پر اس کے سر کو پھینک دیا ساتھ میں یہ بھی مارا جا چکا ہے ٹائم کو ویسٹ کیے بگر گائی ہم چلتے آگے کی طرف اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد گائی کوزا روک رکھیں گے پھر سکرچ رکھیں گے آئی نو گائی اس نے لوگ نے کوزا روک ہوئے سکرچ کی بیٹل دیکھ نہیں آرے گائی جار یہ اوگرے لوڈ بھی بڑا خطر نہ گیا ارے مینٹرز جلدی پکڑ اس کو اور گائی میرے خیال سے مینٹرز نے اس کو ایک دفعہ پکڑ لیا نا بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا اور گائی ابھی دیکھتے گا مینٹرز اس کو پکڑ پاتا کی نہیں ارے گائی جاری یہ دیکھو مینٹرز یہاں پر بار پار ٹیک کر رہا ہے اس کو پکڑ نہیں رہا اور میرے خیال سے گائی یہاں پر ویسے بھی اس نے مری جانا ہے اس کی ہیلتھ بہت زی کم ہو چکی ہیلتھ بار گائی میں نے اون کر دیتا کہ تم لوگوں کو نظر آئے گی کس کی ہیلتھ جاری ہے اور کون بچرے اب گائی مجھے لگتا ہے اس کی بیٹل کو دیکھنے کے بعد کہ کوزو روگ مینٹرز کو مار دے گا گائی میں نے یہاں پر رکھ دیا کوزو روگ لیٹسی گائی کہ کوزو روگ اس کو مار پاتا کی نہیں مجھے تو پورا حقین ہے کہ کوزو روگ مار دے گا مجھے بھی لگتا ہے کوزو روگ مار دے گا اس کو اوکے تو کوزو روگ اور بھائی صاحب کوزو روگ بھی پورا اٹیک کرنے کی کوشش کرنے کی ہیلتھ بار اون کر لیتا کہ تم لوگ پتا چلے بیسے دونوں کی برابر برابر ہیلتھ کم ہو رہی ہے مینٹرز بھی ہلکے میں نہیں ہے مطلب بہت زیادہ ڈیمیج پورچانے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن یار یہاں پر کوزو روگ کو تم لوگ دیکھو بھائی صاحب اس کے ہاتھ میں جو اس کا اتھیار ہے نا گئیس بہت زیادہ وہ پی آرے گئیس یہ میں کیا دیکھ رہو میرے کیا دیکھا ہے کوزو روگ مر جائے گا ارے ارہمان بھی ایسی باتیں مت کرے ارہمان مجھے لگتا ہے منٹس مرے گا گئیس منٹس مارا بھی جا چکا ہے کوزو روگ نے ایسا اٹیک کیا گئیس منٹس کی تو یہاں پر پنگی بچ چکی ہے اب گئیس میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے گور ہیمر ورسز منٹس گئیس مجھے لگتا ہے کہ یہاں بس تھوڑ ہیمر یا گور ہیمر ہی جیتے گا اس کو گئیس پیار سے ہم کہتے ہیں تھوڑ ہیمر اور گئیس یہ مارا ہے اس نے اتھوڑا اور ہے بھائی صاحب گئیس منٹس نے پکڑ لیا اس کو پکڑ کے گئیس پھینکے گا اور گئیس یہ کیا ہوا یار مطلب گئیس میں نے صحیح سے دیکھا نہیں مارا تو گیا لیکن کیسے میرے خیال سے گئیس کیا ہوا کیسے ہتھوڑا پھینکا اور ہتھوڑا پھینکنے کے بعد وہ ہتھوڑا جب واپس آ رہا تھا تو اس نے گئیس منٹس کو پہ اپنے ساتھ کھینچ لیا گئیس تم لوگ دیکھنا یہ اس نے منٹ آ رہے گئیس نہیں ابھی گئیس منٹس کو پکڑے گا اور میرے خیالے دبائے گا کیونکہ گئیس یہ چھوٹا سائز میں بھی پکڑ لیا اور گئیس یہ دبا دیا اور دبا آگے پھینک دیا اور گئیس اس کے دبانے کا جو اوپی سین ہے نا مدلکہ جس کو بھی دباتا ہے نا یہ گئیس اس کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن افکورس گئیس یہ یہاں پر گورو دی جائنٹ کو تو دبا نہیں سکے گا اوکے تو گئیس گورو دی جائنٹ جا رہا ہے یہاں پر گئیس گورو دی جائنٹ کے ساتھ ایسی باکسنگ کرے گا تم لوگ دیکھنا تم لوگ کو بہت بس آنے والا ہے گورو دی جائنٹ نے اٹھا کے اس کو الٹا ہو کے پھینک دیا لیکن گئیس یہاں پر گورو دی جائنٹ کو پھینک دیا گئیس مجھے لگتا ہے کہ گورو دی جائنٹ کی ایک نئی ٹرک ہے اس کو ہرانے کی لیٹسی گئیس کہ یہ ٹرک اس کے کام آتے کی نہیں آ رہا ہے یہاں پر دیکھو جس ہتھیار سے منٹس مار رہا تھا کہ اسی کو گورو دی جائنٹ مکے مارتے ہوئے اور یہاں پر گورو دی جائنٹ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کو بہت زیادہ پیٹے آ رہے ہیں گئیس اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے گورو دی جائنٹ کا یہ وہاں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا مجھے گورو دی جائنٹ کا آج ہمیں ایک نئی ٹرک بھی دیکھ لیا آخر میں ہم لڑوانے جا رہے ہیں پورو سوروس کو مینٹس کے ساتھ پورو سورس اور منٹس دونوں کی ہیلت اور اٹیک پاور برابر ہے دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آج کون جیتا ہے اور کون آرتا ہے یہاں پہ منٹس بھی مار اور پورو سورس کو پکڑ کے گھمانے کی کوشش کرے گا آئی نو پورو سورس کے اٹیک تمہیں پتہ یہ دیو گھما دیا ایک دفعہ گھما سکا دو دفعہ نہیں گھما سکا یہاں پہ پورو سورس کوشش کر رہا کہ اس کو دوبارہ سے گھما سکے لیکن پورو سورس کے پکڑ میں یہ ابھی تک آنی رہا منٹس اور جیسے پکڑ میں آئے گا نا تو گھما نا یہ اس کو گھمانے کی کوشش ارے بھائی صاحب گھا یہ دیکھو جیسے اس نے مو اوپر گیا منٹس نے مار کے اس کو نیچے کے طرف گرا دیا لیکن گھا یہاں پر پورو سورس اپنے پوچھ کے ساتھ بھی اٹیک کرنے کی کوشش اوکے تو گھما دیا اوکے 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 ارے گھا ایک دفعہ گھمایا اوکے تو گھمانے کی کوشش میں لے کے لیا اور یہاں پر پورو سورس کو گھمانے سے گھمانے کی کا اس میں پوچھتا دیا اور یہاں پر پورو سورس جیتے گا اور گاس پورو سورس نے اس کو مار دیا وانگاز پورو سورس کے بھی کافی ہیلت کی ہے جائنٹ پرین ٹ vais퍼 کو مار دیا ٹھئی ورنس کے بھی تب تک کے لئے بھائی موسیقی